اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو میرا بہت بہت سلام آدھا برز ہے نمستے اور ستسری اکال سب سے پہلے تو چونکہ کلاس ٹرائل کا ریزلٹ آیا ہے تو میں نے سوچا تمام اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے کلاس بارویں کا امتحان جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ پاس کر لیا ہے ان سب کو مبارک بات دے دوں اور اب یہ جب بھی ریزلٹ آتا ہے بارویں کا تو اس پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں خوشیاں بھی بہت مناتے ہیں لیکن جن اسٹوڈنٹس کا گریڈ جو ہے ان کی امیدوں سے کم آتا ہے اور خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے ایون گریڈ میں نہیں آتے یا پھر اس کے بعد ایک گریڈ ہوتا ہے دوسرا اس میں نہیں آتے اس سے نیچے جو ہوتا ہے بی یا سی گریڈ اگر تو اس پہ سٹوڈنٹس اس طرح سمجھتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی قیامت آگئی ہے یا بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے بھائی میں مانتا ہوں کہ آج کل جو ہے ہمارے ملک میں ایک بلکل رویش سی چلی ہوئی ہے اور پیرنٹس اور ٹیچرز اور ہر طرف سے سٹوڈنٹس پر بے انتہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں جو ہے سب کو ای ون گریڈ شاہیے اب وہ ای ون گریڈ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے تو ای ون گریڈ اگر کوئی سٹوڈنٹ رٹا مار کر حاصل کرتا ہے ساری چیزوں کو حفظ کر کے حاصل کر لیتا ہے تو ایسے ای ون گریڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اصل میں پڑھا ہی وہ ہوتی ہے جس میں آپ چیزوں کو سمجھیں بھی تو صحیح نا فیزکس میں آپ کے مارکس تو نائنٹی فائو آئے گئے لیکن ویسے اگر آپ سے پوچھا جائے اور کسٹنز اور انسرز کے علاوہ اگر کوئی بات کی جائے فیزکس کی تو پتا چلا آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ کڈ لائف میں فیزکس کا کیا اسنوال ہے اس کا پتا ہی نہیں ہے تو ایسی فیزکس کو ہم کیا کریں گے تو آج خاص طور پر آپ کو بتانے سے بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ سٹوڈنٹس جن کے بہت اچھے مارکس آئے ہیں اور جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسا ہی آیا ان سب کو بہت بہت مبرک بات اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے فیوچر میں جو بھی آپ کے پلانس ہیں ان میں بہت زیادہ کامیاب کرے اسی طرح محنت کرتے رہیں دل لگا کر محنت بھی کریں اور فیتھ جو ہے وہ بھی سٹرانگ ہونا چاہیے اور اپنے ہاتھ سے خیرات بھی کریں اور ماباپ کی دعائیں بھی لیں اپنے ٹیچرز کی دعائیں بھی لیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہوگی اور جو بھی آپ کے من کی کامنائیں ہیں وہ پوری ہوگی اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکیں گے زندگی کامیاب ہوگئی اور وہ لوگ جن کے گریٹس ایسے نہیں آئے ہیں جو وہ امید کر رہے تھے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نیکسٹ یئر اس کو دوبارہ ٹرائے کر سکتے ہیں جن پیپرس میں آپ کے کم نمبر آئے ہیں ان کو آپ دوبارہ جو ہے ان میں اپلائے کر کے اور اس کے لئے محنت کر کے اس میں بیٹھ سکتے ہیں اور غور کریں کہ آپ کے نمبر کیوں کم آئے ہیں اگر اس کے لئے آپ خود ذمہ آ رہے ہیں تو پھر وہ باتیں جن کی وجہ سے آپ کے نمبر کم آئے ہیں تو ان کو اپنی لائف سے مائنس کر کے زیادہ محنت کر کے دوبارہ امتحان دیں آپ کے مارکس ٹھیک ہو جائیں گے اور کسی وجہ سے اگر نہیں ہو سکتے یا آپ جہاں ایڈویشن لینا چاہتے ہیں اگر آپ کا ایڈویشن نہیں ہوتا تو یہ کوئی زندگی کا اینڈ نہیں ہے یا دنیا کا کوئی اینڈ نہیں ہے اور دنیا میں بہت بڑے ایگزمپلز ہیں آپ کو پتا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا دنیا کے جو رچیسٹ مین ہیں یا موسٹ سکسیسفل مین ہیں یا عورتیں ہیں تو ان کو کئی ان میں سے ایسے ہیں جن کو ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ان کو کہا گیا تھا کسی کو کہا گیا تھا کہ آپ تو ڈفر ہیں کسی کو کہا تھا اس کو میس نہیں آتی کسی کو کہا تھا اس کو اسکول سے نکال دیں کسی کو واقعی اسکول سے نکال دیا تھا تو آج وہ لوگ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور کامیاب ترین لوگ ہیں تو کتابیں جو ہیں اور یہ بکش نالج جو ہے اور جو ہمارے ہاں کا ایک ایڈوکیشنل نظام ہے جس میں بہت سی کمیاں ہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے نوٹس جو ہیں وہ بنے بنائے تیار ہوتے ہیں جیسے ریڈی میڈ نوٹس ہوتے ہیں یہ سوال ہے یہ جواب ہے یہ سوال ہے یہ جواب ہے یہ پچھلے پانچ سال بورڈ میں یہ questions آئے تھے ان کے یہ answers ہیں یہ کوئی education تو نہیں ہے marks تو اچھے اسے آ سکتے ہیں لیکن education تو آپ کو پتا ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنے students کو سوچنے پر مجبور کریں وہ سوچنے لگیں چیزوں کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے جس کو research کہا جاتا ہے آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ تجسس پیدا ہو curious ہوں آپ چیزوں کے بارے میں تو یہ ہوتی اچھی education بات تو اس طرح لمبی ہو جائے گی تو بھئی جن لوگوں کے grades اچھے نہیں آئے کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے یہ زندگی ہے اور میں دوسروں کی مثال دینے سے پہلے جو ہے آپ کو اپنی مثال دے کر سمجھاتا ہوں میں نے بار بار class room میں بھی دی ہے اور مجھے اس کو آپ سے share کرنے یا بتانے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی میں جو ہے پہلی class سے لے کے اور گیارویں class تک ہمیشہ first class student رہا تھا first class سے مراد ہے ان دنوں ہمارے زمانے میں جو ہے وہ first class ہوتی تھی second class ہوتی تھی اور third class ہوتی تھی اور train کے ڈبوں میں بھی train کے سفر میں بھی یہی بات ہوتی تھی وہ تو شکر ہے بعد میں train میں آکے کسی نے کہا کہ بھئی یہ third class کا لفظ اچھا نہیں لگتا تو انہوں نے ختم کر دیا تو پھر second class کر دیا تو ہمارے زمانے میں third class بھی ہوا کرتی تھی تو پہلی class سے لے کر گیارویں class تک ہمیشہ first class آئی پہلی class سے لے کر دسویں class تک تقریباً سبھی classes میں class کا monitor رہا assembly بھی کراتا رہا چلیں یہ بتانے کا یہ مقصد نہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی student جو گیارہ سال ہمیشہ first class رہا اور top کے marks لے ترہا اپنی class میں بھی اور board میں بھی اچھے marks ہمیشہ آئے اور نویں class میں تو بہت اچھے marks آئے تھے دسویں میں بھی بہت اچھے marks آئے تھے گیارویں میں first class آئی تھی تو وہی student بارویں class میں جو ہے کسی بھی وجہ سے کچھ بھی کوئی بھی reasons تھے کبھی personal one to one بیٹھیں گے تو میں آپ سے وہ reasons شیئر بھی کرلوں گا مجھے اس میں کوئی حام نہیں شاید کی بھی ہوں آپ لوگوں سے اس وجہ سے بارویں class میں میں اپنے science کے تینوں subjects جو ہیں ان میں appear ہی نہیں ہوا یہ میں آج جن کو پتا نہیں ہے ان کو بتا رہا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا حیرت ہو تینوں papers میں میں بیٹھا رہا اور لکھتا بھی رہا میرے آگے پیچھے دو سب دیکھ رہے تھے کہ بھئی جیٹانان جو ہے وہ بھی paper دے رہا ہے تین گھنٹے پورے بیٹھا ہے بڑا اچھا paper کیا ہے تو باہر میں جب time ختم ہوا تو اس کو میں نے چھپکے سے دیکھا ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے تو تینوں papers کو cross کر کے آ گیا اور ان دنوں میں drop جو ہے لوگ paper drop کیا کرتے تھے اور اس میں اپنے signature کرتے تھے کہ بھئی میرے paper کو assess نہ کیا جائے تو وہی ہوا جب result آیا مجھے تو پتا تھا میں کیا کر کے آیا ہوں تو دو paper دیئے تھے بارویں کلاس میں انگلیش کا اور سندھی کا تو دونوں میں بہت اچھے marks آئے تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو انگلیش میں شاید 68 آئے تھے اور سندھی میں 74 یا 75 marks آئے تھے ان دنوں 68 جو ہے بہت بڑے marks ہوتے تھے کیونکہ A1 grade اور B A grade اور A1 کا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا فرس کلاس ہوتی تھے جن بچوں کے 60% marks آتے تھے اور 45 سے لے کے اور 59 تک جو ہے وہ 2nd class ہوتی تھی اور 45 سے نیچے سے لے کے 33 تک جو ہے وہ 3rd class ہوتی تھی تو تینوں paper دیئے ہی نہیں جب result آیا تو میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں سارے لوگ میرے دوست جو ہیں وہ میر پرخواست میں میرا نمبر تلاش کر رہے ہیں کہ جی ڈھانند کا نمبر بھی 1st class میں ہوگا جب دیکھا 1st class میں نہیں ہے تو میری طرف دیکھنے لگے تو پھر کہنے لگے یہ کیا ہے تو ان سب کی تو 1st class آئی تھی جو میرے دوست تھے تو پھر 2nd class میں دیکھا تو اس میں بھی نہیں تھا تو پھر تینچے میں نے پھر بتایا تو نہیں کسی کو میں نے کہا دیکھو کیا ہوگیا بعد میں میں تو ٹرنڈو جانمند چلا گیا چلیں پھر نیکسٹ یئر میں نے امتحان دیا اب وہ دل توڑے ہیں جو بھی باتیں ہیں تو 1st class تو نہیں آئی 2nd class آئی لیکن انجنرین کالج میں admission ہو سکتی تھی دو سال تک میرے cousin جو ہے وہ فارم بھی لاتے رہے انجنرین کالج کا لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا حالات ایسے نہیں تھے کوئی سپورٹ کرنے آلا نہیں تھا اب ان دنوں دو سو روپے چاہیے تھے صرف انجنرینگ میں پڑھنے کے لیے لیکن دو سو روپے بھی کہیں سے ملنی پا رہے تھے نہیں پڑھ سکا چلے لمبی کہانی ہے کبھی بتاؤں گا تو بعد میں جو رب کو منظور یہ تھا کہ جے ڈھننڈ جو ہے وہ ایم اے انگلیش کرے دو سال تک ٹرنڈو جانوان میں پھر بی اے کیا پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کی اسٹس ہے پھر دو سال جام شوروں میں ایم اے انگلیش کیا وہاں پر بہت زیادہ محنت کی اور پوزیشن آصل کی چودہ چودہ گھنٹے پڑھتا تھا اور وہی بندہ جو باروی میں تین پیپر جس نے نہیں دیئے تھے اور جو باروی میں فیل قرار دیا گیا تھا اس نے دوبارہ امتحان دیا وہ بٹاروں میں لیکچرر بنا اسسسن پروفیسر بنا پروفیسر بنا پینتیس سال پڑھایا وہاں کا وائس ونسپل بنا آج پھر جو ہے حیات کالج میں پڑھایا آج ماشاءاللہ بچوں کی وجہ سے یا کسی اور بھی فیملی جو ہے ان کی وجہ سے یہاں پر ٹورنٹو میں اور کینیڈا میں بیٹھا ہوں تو یہ میری زندگی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رب آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے یا وہ آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے آرے یہ کیا ہو گیا آپ روتے ہیں گھر والے روتے ہیں دوست پریشان ہوتے ہیں تو قدرت جو ہے وہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا جو اسکیم بنا رہا ہے آپ کے لئے تو ہو سکتا ہے اس نے آپ کے لئے کوئی اور بڑی اسکیم تیار کی ہو تو گھبرائیں نہیں جن بچوں کے مارکس کم آئے ہیں یا گریٹ کم آیا ہے انہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ محنت کریں اپنے ماں باپ جیسے آپ کو کہتے ہیں زیادہ اگر کچھ کہیں تو میرا ویڈیو ان کو دکھا دیجئے گا کہ سر نے دیکھیں یہ بتایا ہے ہمیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جانبوجھ کر جو پڑھنا چھوڑ دیں اور کہیں کہ سر نے یہ بتایا تو یہ خود آٹوں پہ ہو جائے گا آٹوں پہ نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا محنت کریں دل لگا کر جو ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں لائف میں وہ کریں اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں اپنے ہاتھ سے جو ہے چھپا کر جو ہے دوسرے ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے خیرات کیا کریں جتنا بھی آپ افورڈ کر سکیں پرندوں کو اور جانوروں کو جو ہے کھانا کھلایا کریں دانا ڈالا کریں ریگولر صبح کو پرندوں کو پانی دیا کریں ان کو دانا دیا کریں محباب کی دعائیں لیں ان کو ٹائم دیا کریں اپنے ٹیچرز کی ریسپیکٹ کریں غریبوں سے اور سب لوگوں سے جو آپ سے چھوٹے ہوں اور جو آپ کے لئے کچھ نہ کر سکتے ہوں ان سے پیار کیا کریں دیکھیں رب آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے اور یہ آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ کس طرح ختم ہوتی ہے بس بات لمبی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شاد و آباد رکھیں امید ہے میری ان باتوں سے کچھ نہ کچھ آپ کو فرق ضرور پڑے گا دوبارہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھیں خدا حافظ اور جو لوگ لائک کرتے رہے ہیں میرے بولنے کے دوران یا جو باتیں انہوں نے کمنٹس کی ہیں ان کے میں جواب آپ کو جو ہے باری باری سب کو دوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ